بہت شکریہ اب سلسلہ شروع ہوتا ہے بچپن کی حسین یادوں کا گزارش ہے مشہور افسانہ نگاہ دانشور چیئرمن انٹر بورڈ انٹر میڈر بورڈ اور سن کے تعلیمی بورڈ کمیٹی کے چیئرمن پروفیسر انوار احمد زئی سے کہ وہ اپنے بچپن کی یادیں تازہ کریں میری بچوں بچیوں سے گزارش ہوگی کہ وہ اسے غور سے سمجھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واجب التعظیم گورنر سن ڈاکٹر عشر طلبات خان صاحب واجب التقریم سینئر منسٹر تعلیم فیر مذر و لکھ صاحب اکابرین صاحب کتاب و صاحب شام جناب محمود شام خواتین و حضرات اور بہرد عزیز طلبہ و طالبات مجھے یقیناً جن جملوں میں اپنی ایک نہ قابل فراموش بات بچوں سے شیئر کرنی ہے لیکن بے محل میں ہی ہوگا کہ پہلے مقرر کی حیثیت سے میں اس بات کا عیادہ کروں کہ آج اس گورنر ہاؤس میں تھوڑی سی مدت کے تاعتل کے بعد ایک دوسری بڑی تاریخ کا بڑا اہم اور سنہرہ باب رقم کیا جا رہا ہے جناب والا ابھی ہم تاریخ کے اس ورق کو جو پھرے دن پہلے لکھا گیا نہیں بھولے کہ جب آپ ہی کی گورنری کے پر اثر دور میں یہ روایت بھی قائم ہوئی کہ سندھ کے تمام تعلیمی بورٹس کے پوزیشن ہولڈر بچوں کو آپ نے یہیں اپنے یہاں بلوا کر اسنات سے گول میڈل سیگر میڈل اور نقد ناماز سے نوازا اور یہ ان کے لیے ناقابل فراموش واقعہ تھا کہ سب کو ایک ہی چھت کے نیچے نامات ملے یہ نئی بات تھی جو آپ نے رکھنا دوسری نئی بات بہت کم مدت کے بعد آج سامنے آ رہی ہے کہ سرکاری مداریز کے پرائمری کے طلبہ و طالبات اپنے معمول کے سالانہ انتہان میں نمائع کارکردگی دکھانے اور فرسٹ آنے پر نہ صرف یہ کہ ایک ایسی تاریخی اور قابل قدر قابل یادگار کتاب سے نوازے جا رہے ہیں بلکہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کتاب کے اندر گورنر صاحب کی جانب سے دی گئی سند بھی شامل ہے اور اس اعتبار سے یہ ایک مرتبہ پھر تاریخ کا نیا باب ہمارے سامنے نکھا جا رہا ہے جناب والا مجھے یاد ہے کہ بھوڑے دن پہلے ایک کانگوکیشن میں قابل احترام سردار یاسین ملک صاحب نے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر یہ کہا تھا کہ ہے کوئی ان میں ایسا اور اگر کوئی ایسا ہے تو ہر ایک کو میں ایک لاکھ روپیہ نام دوں گا جو یہ بتائے کہ جب وہ پہلی کلاس میں تھا تو اس کی شادی ہو گئی تھی سب خاموش رہے سب کو خاموشی رہنا تھا اس لیے کہ یہ اعزال تو سردار یاسینی کا حصہ ہے انہی کو ملا تھا لیکن میں یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو صاحب دل اور صاحب خیر ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا میں یہ پوچھتا ہوں کہ کوئی ایسا یہاں بڑا ہے جس نے پانچویں کلاس میں سرکاری مدرسے میں انعام حاصل کرنے ایک بات گورنر سے سند آسکی ہو یقیناً نہیں ہے اس لیے یہ بچے خوش پکتے ہیں اور آپ سے بہت آگے ہیں اور خدا کریں کہ وہ زندگی کے دور میں ہی آپ سب سے آگے جائیں آخیر میں میں بچوں سے صرف اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نوی کلاس میں تھا اور لطیح بار ساتھ امبہ میں رہتا تھا نئی نئی بستی تھی بجلی نہیں آئی تھی ہماری گھر میں بجلی نہیں تھی میں امتحانات کے تیاری کر رہا تھا تو میرے گھر سے تھوڑی دور پر ایک نہر بہتی تھی اور وہاں سٹریٹ لائٹ تھی میں وہاں بیٹھا پڑھ رہا تھا اور یہ عمل تقریبا سوہ بجے کا تھا رات سوہ بجے آج بھی میں یہ بات سوچتا ہوں تو میرے روم پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس وقت میں یہ نماغ سے کتاب پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں مجھے سرسرات محسوس ہوئی نئی بستی تھی دور دور تک چہرہ کسی آدم ذات کا نظر نہیں آ رہا تھا سوہ بجے رات کو لیکن مجھے گیدروں کے بولنے کی آواز ضرور سنائے دیٹی تھی اس وقت جو سرسرات تھی وہ مختلف تھی جیسے ہی سرسرات محسوس ہوئی میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا تو وہ پھن پھیلائے وے پوری طرح شست باندھے وے سامپ میری طرف تھا قریب میں ایک درخت ضرور تھا مگر میں درخت پر نکل چڑھ سکتا تناچ چڑھ سکتا ہوں اس لیے میرے لیے علاوہ ایک فیصلہ کرنے کے دوسرا نہیں تھا کہ میں کتاب زور سے اس کے موہے ماروں اور جب تک وہ سم لے میں بھاگ جاؤں یہی زندگی بچانے کا ایک طریقہ تھا میں نے اسی ارادے سے کتاب کو اپنی طرف کھینچ کر مارنے کی نیت سے سوچا لیکن پھر مجھے خیال آیا جناب والا کہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام تھا گنجی نئے ادب گنجی نئے ادب اور اہل دانش یہاں بیٹھے ہیں اس میں احادیث بھی ہیں پرانی آیات بھی ہیں اکابرین کے نام بھی ہیں مشاہر کے نام بھی ہیں انبیاء کے نام بھی ہیں اور پھر ولیوں کے نام بھی ہیں پتہ نہیں کس وقت اس وقت میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ کتاب پھینک کے میری زندگی بچ گئی تو یہ سودا سستہ نہیں مہنگا سودا ہوگا اور اس لیے میں نے کتاب کو اس کی طرف پھینکنے کی بجائے آنکھیں بند کر لیں اور کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیا بچوں مجھے آج تک اس کا سبب نہیں معلوم کہ تھوڑی دیر بعد جب میں نے آنکھ کھولی تو سامپ سر ڈالے ہوئے جا رہا تھا اور اس نے مجھے گزن نہیں پہنچائی تھی شاید یہ اس کتاب کے متن کا انعام اور اولیاء کا تصرف تھا کہ جو میرے کام آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ آج تک کام آ رہا ہے تو کتاب سے دوستی کا یہ صلح ہے اور کتاب بینی کا یہ صلح ہے آج آپ کتاب بینی سے کتاب دوستی کا سفر تیہ کر رہے ہیں اس لیے اس بات کو نہ بھولنا کہ حرف کی طاقت بے پایا ہے حرف کہیں امکان بہت حرف کی طاقت بے پایا ہے حرف کہیں امکان بہت حرف کو زندہ کرنا سیکھو پھر چاہے تبدیل نہیں کو وما علیہ اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ بہت شکریہ